پانچ منٹ کے مدرسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے جس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اس کی صفائی اور اس کی سترائی کا شدت سے احتمام کرنا چاہیے مسجد کی صاف صفائی رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے مسجد میں گندگی نہ کریں لوگ جاتے ہیں نمازوں کے لیے خاص طور سے تراوی وغیرہ میں پتہ نہیں چوکلیٹ بسکیٹ کیا کیا کھاتے ہیں اور مسجدوں میں پرنی پلاسٹک جو بھی ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں بلکل غلط ہے مسجد کو صاف سترہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کی طرف اضافت سے اس گھر کی عزت اور مقام بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف جس کی نزبت کر دی جائے اس کا احترام اس کی تقریب اس کی تعذیب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر واجب ہوتا ہے اور اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے انسان اس کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے تو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو صاف سترہ رکھنا چاہیے مسجد کو صاف سترہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے عام طور پر ہمارے ہاں ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کی ذمہ داری بس جس کی ہے اسی کو کرنا چاہیے اور کوئی نہ کریں ہمارے ہاں صدر سیکریٹری صاحب کو آپ کہیے کہ پلاسٹک پڑھا ہے اٹھا لیجئے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے سب ایسے نہیں ہوتے ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ایسے ہیں ان کو اپنی عادت بدلنی چاہیے اگر آپ ذمہ دار بھی ہے نا تو آپ کو بھی صاف صفائی سترائی رکھنی چاہیے کوئی موجود نہ ہو آپ اٹھا کر کے پھیک دے کوئی موجود ہو تب بھی آپ اٹھا کر کے پھیکیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور یہ عجر آپ کو ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو دو رکعہ سنت پڑھ لیں جس کو تحییت المسجد کہا جاتا ہے آپ چاہے سونے داخل ہو بیٹھنے داخل ہو لیٹنے داخل ہو کسی بھی وجہ سے اگر مسجد میں آپ کو رکھنا ہے تو دو رکعہ تحییت المسجد آپ کو ہر صورت پڑھنی ہے اس کے بعد ہی آپ بیٹھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے مسجد سے نکلنے کی پچھلی بار یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا تھی اب ہم دیکھیں گے کہ مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد سے نکلو تو درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألوکا من فضلک اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں بہت پیاری دعا ہے آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے آپ یہ دعا ضرور پڑھیں اللہم انی اسألوکا من فضلک اس کو یاد کر لیجی چھوٹی سی ہے تو مسجد سے باہر نکلتے وقت دعا ضرور پڑھیں اور بایا پیر یعنی الٹا پیر باہر رکھ کر کے مسجد سے باہر نکلیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں پچھلے دنوں میں ہم نے بات کی تھی اللہ پر ایمان کے تعلق سے اس کے فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے اللہ کی کتابوں پر ایمان کے تعلق سے اللہ تعالی کی نازل کرتا کتابوں پر ایمان واجب ہے اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک عظیم رکن ہے اور دین اسلام کی نہایت اہم اصاس ہے اس کے بغیر ایمان مکمل ہرگز نہیں ہو سکتا آسمانی کتاب جیسے تورات یہ کتاب اللہ تعالی نے عبرانی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی اسی طرح انجیل یہ کتاب خالدی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اسی طرح سے زبور یہ کتاب عبرانی زبان میں حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے جانے والے صحیفے اور قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے عربی زمان میں نازل کی ہے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام کتابوں پر اور اس کے علاوہ جن کا ذکر نہیں ہے ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا پخت ایمان رکھنا یہ میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے اور یہ اعتقاد کہ تمام کتابوں میں اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے یہ کہ یہ تمام آسمانی کتب اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں اسی طرح اس بات پر یقین کرنے کی کہ تمام کتب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے ان میں کوئی تعارض نہیں جن کتب کا اللہ تعالی نے بطور خاص نام ذکر کیا ہے ان پر پخت ایمان اور ان کی تصدیق جیسے تورات زبور انجیل قرآن مجید اور حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفے ان تمام پر پخت ایمان رکھنا یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں یہ چند باتیں ہمیں اس کے تعلق سے ذہن میں رکھنی چاہیے تو ناظرین یاد رکھئے کتابوں پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل کتابوں پر ایمان تو ہے لیکن ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ قرآن مجید پر آج ہمیں عمل کرنا ہے باقی ساری کتابیں اللہ تعالی نے منسوخ کر دی ہے جس کی ہماری شریعت تصدیق نہیں کرتی جن باتوں کی پرانی کتابوں میں سے ہم ان پر عمل نہیں کریں گے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آپ سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائیں امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں